دوستو یاد کریے گا مہاراستر میں شیو سینہ کو توڑ دیا گیا اپنی سرکار بنا لی گئی یاد کریے گا مدر پردیش کے اندر جہودی رادیت سندیا کو توڑ لیا گیا کانگریز کی سرکار گنا دی گئی اور بی جے پی کی سرکار بنا لی گئی یاد کریے گا یہی کام بیہار کے اندر نتیش کمار کو ساتھ لاکر بی جے پی نے کیا تھا اور ان سب کے بیچ چاہ بی جے پی کی نیتہ ہوں وچال پروکتہ ہوں سانسد ہوں ودایک ہوں منتری ہوں اندبقت ہوں گ اگاتار بتاتے رہے کہ یہ سب سمبھ ہو پایا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے چاڑکے کی بدولت لیکن انہی چاڑک کے مہودے کی وجہ سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا بیڑا گر کھوئے جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آج آپ کو ایک ریپورٹ دکھانے جا رہا ہوں دوستو جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر ابھی لوگ سوا چناف ہو گئے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سوپڑا صاف ہو جائے گا کیونکہ جنتہ سب سے زیادہ ناراض بھارتیہ جنت جنتہ پارٹی سے صرف اس بات کو لے کر ہے کہ وہ چنی ہوئی سرکاروں کو ٹکنے نہیں دیتی ان کو گراہ دیتی ہے ساجش رچتی ہے توڑھوڑ کی راجنیتی کرتی ہے لوگتنطر سے لینا دینا نہیں سمویدھان کی دھجیاں اڑاتی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اس دیش کی جنتہ کا موڑ ہے آج ایک ایک سبوت اور تتھیوں کی آدھار پر آپ کو خبر دکھانے جا رہا ہوں نغسکار میں ہوں پراجبل کوتب اور آپ دیکھ رہے ہیں دکنٹا آپ کو تو معلوم ہی ہے لگاتار چاڑکے کی اپادی دی جاتی رہی خاص کر غودی میڈیا کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ دیکھیں بھائی ان جیسا چاڑکے نہیں ہے مہراشتہ میں سرکار بن سکتی تھی کتہ ہی نہیں بن سکتی تھی بن گئی نا ایکناتھ شندے کو توڑا لائے شیو سینہ کا تاپتہ نہیں اسے ختم کر دیا یہی کام دیکھی ہا ہا مدھو پردیش میں بن سکتی تھی دھول چٹ آئی تھی نا دیکھ یہ جوڑ توڑ کی جو راجنیتی کرتی رہی ہے نا بی جے پی اب یہ اُلٹی پڑھنے لگے سوچئے اس دور میں جب آپ نے رام مندر کو لے کر پوری ہوا بنانے کی کوشش کی وہ ہوا کیسے کافور ہو گئی ہے جو آپ ہندو دھرم کو ایک جوٹ ہندووں کے ایک جوٹ کرنے کے نام پر رام مندر کی پران پرتشتہ جبرن کر رہا ہی تھی نا وہ بھی پاسا اُلٹا پڑ گیا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں پوری ریپورٹ دکھاؤں گا آج تک نے ریپورٹ شاپی پڑھ کیا بیار میں نتیش کمار کو ساتھ لے کر بی جے پی نے بھول کر دی میں یہ خبر نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہے لیکن سب سے پہلے میں جو مہتبون خبر ہے اس خبر کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے اس میں تیسرا پوائنٹ سب سے یادہ مہتبون ہے نتیش نے خود مہا گھٹمندن چھوڑا پر جنتہ کو لگتا ہے کہ بی جے پی نے توڑ فوڑ کی اور یہ بات غلط کہا ہے بی جے پی نے توڑ فوڑ نہیں کی کیا بی جے پی نے توڑ فوڑ کی اب اس کو لے کر ناراضگی کس اس طرح تک پہنچ گئی ہے وہ سمجھ لی گئے انجیہ ٹوڑے آس تک کے سروے میں مہاراشٹ میں بھی بی جے پی کو نقصان ہوتے دکھ رہا ہے بی جے پی کے لیے بیہار و مہاراشٹ میں اس دیتیاں کافی کچھ ایک جیسی ہیں اگر بیہار و مہاراشٹ دونوں جگہ بی جے پی کو نقصان ہو رہا ہے تو مطلب صاف ہے کہ جنتہ کو بی جے پی کی توڑ فوڑ کی نیتی پسند نہیں آ رہا ہے مہاراشٹ میں بی جے پی کو دوہزار انیس کے تیز سیٹوں کے مقابلے دوہزار سرکار بنالی درصور یہ سرکار کیوں بنائی گئی وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ملاگ جگہ زبردستی لوگ سوات چناؤ سے ٹھیک پہلے سرکار بنانی پار آمادہ ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی وہ بھی بتاؤں گا لیکن فیلال اگر بتایا جارہا ہے کہ جنتہ اگر صحیح طریقے سے بوڑ ڈالے جنتہ تو وہ صحیح طریقے سے ڈالتی ہے پہنچتا کیسا ہے ای وی ایم کیسے کھیلا ہوتا ہے اور چناؤائیو کیسے کھیل کرتے ہیں یا چناؤائیو کی طرف سے کہہ لے کیسے کھیل کر آ جاتا ہے جو عدکاری نیوکت کیسے کیے جاتے ہیں سب نے دیکھ رہے ہیں اس دیش دیکھ چکا ہے چنڈیگڑ کے اندر کیا ہوا سب نے دیکھ لیا ای وی ایم کو لے کر کیا ہوا سب نے دیکھ لیا کہ ایسا تماشا چل رہا ہے سب نے دیکھ لیا ہے فیلال بتایا جا رہا ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک چناؤ ہو جائے صحیح صحیح نسبکش چناؤ ہو جائے تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا سوپڑا صاف ہو جائے گا مودی جی کا سپنا ٹوٹ جائے گا شاہ بابو کا سپنا ٹوٹ جائے گا خیر اس میں بتایا گیا یہ تو مہاراشت کی بات ہے مہاراشت میں بی جے پی پر شیو سینہ اور انسی پی کو توڑنے کا روپ ہے یہ سب کو پتا ہے شیو سینہ کو ختم کر دیا جو اصلی شیو سینہ زیدہ توڑ کر ایک ناز شندے کو پکڑا دیا گیا میں پھر کہتا ہوں چناؤ آئیو بی جے پی کے اشارے پر مودی جی کے اشارے پر کام کر رہا ہی کسی سے چھپا نہیں ہے بلکل سچ بات ہے وہ بیہار میں کی کیسے نقصان پہنچانے والا وہ بھی بتاؤں گا تو شیو سینہ کے ساتھ جو کیا یہی کام کرنے کی کوشش کی گئی انسی پی کے ساتھ اجد پوار گھڑ اور شرط پوار گھڑ تو گھڑ بن گئے وہاں پر یہ کام کیا ہے بی جے پی نے یہ تری گھنونی راج نیتی کیا ہے آگے کیا ہے بیہار میں علاقہ بی جے پی نے کوئی توڑ فون نہیں کی یہاں تو نتیش کمار خود مہاگٹ بندن چھوڑ کر انٹیے میں آئی پر جنتہ کے بیچ پرسیپشن یہی بنا ہے کہ سب کچ اپی کی یہی حرکت ہے اب اس کو لے ڈوبیں گی کیونکہ جنتہ کھاسی ناراض چل رہی ہے ان کے اپنے اپنے ساتھی جو اپتالک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیر لگ رہا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا ستہ ہے ابھی تو کرنے دو لیکن وہ ساتھ چھوڑنے جا رہا ہے انٹیے ختم ہونے جا رہا ہے نتیش کے پلٹی مارنے کے بعد کیا ہے بیہار کا موڈ سربی میں ہوتا دکھائی دے رہا نقصان یعنی آپ سوچئے 28 جنوری کو یعنی کہ آپ مال لیے تقریباً 15 دن 10-12 دن مال لیے ان 15 دنوں کے بھیتر کیسے بیہار کی جنتہ کا موڈ پلٹ گیا ہے وہ سمجھ لیے کیسے تیجہ سویادہ کو جلوہ دیکھنے کو ملا ہے وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں دراصل آپ کو اس خبر کی اس رپورٹ کو پڑھنا چاہیے جس میں بتایا انڈیا ٹیوڈیو سی ویوٹر نے بیہار کی جنتہ کی موڈ کو جاننے کے لیے سروے کیا اس سروے میں انڈیا کا ٹپندر کو 40 میں سے 32 سیٹیں مل رہی ہیں پہلے 40 میں سے 49 سیٹیں انڈیا نے جیتی تھی لیکن سیدھے سیدھے سات سیٹوں کا نقصان انڈیا کو ہوئے جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے انڈیا کو سات سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے بیہار کی چ چلی چلائی بنی بنائی ایک اچھی سرکار جس میں تیجسوی آدم لگا تھا نوکریاں دے رہا تھے سشاسن ہو رہا تھا سروے ہو رہا تھا سروے ہو رہا تھا سروکشن ہو رہا تھا چاہتے کا جنگڑنا ہو رہی تھے تمام چیزیں جنتہ کے جتنے بھی امید ہیں اس پر کھڑے اتر رہے تھے ان سب کے بیچ بھارتین تھا پارٹی نے اپنی ٹاگڑا کر سب کچھ خراب کر دیا یہ بی جے پی کو لے کر بیہار کے اندر پرسیپشن بنا ہوا ہے اور اسی کا اثر ہے کہ بارہ سے پندرہ دنوں کے بیتر خبر آئی ہے کہ ساتھ سیٹوں کا نقصان ہو گیا ابھی تو آگے آگے دیکھتے جائیے ابھی تو ہے دو تین مہینے ہیں لوگ سوا چناف کے اس کے بعد بھارتین تھا پارٹی کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا کیوں نہیں بچے گا بتاتا ہوں گی اس میں بتایا گیا ہے کہ ان آٹھ سیٹوں کو جیتنے کا عنوان لگایا جاتا ہے ان جے ٹوڈے کے سروے میں لگ بگ کچھ لوگوں نے سروے لیا تھا اب بیہار کا مور کیا سمجھئے دوزار انیس کے لوگ س جن شکتی پارٹی نے ایک ساتھ مل کر چناف لڑا تھا چالیس میں سے انتالیس سیٹوں پر چناف لڑا تھا جیتی تھی ان میں سترہ سیٹے بی جے پی نے نتیش کمار کی جی ڈیو نے سولا اور لوگ جن شکتی پارٹی راملاز پاسوان کی اس سمجھے زندہ تھے نیتر نیتہ ہوا تھا ان کا تو چھ سیٹے پر جیت درج کی تھی اب کیا ہے ایک تغلہ جھٹکہ بپکش کو اس سمجھے لگا تھا جس میں کانگریس نے ایک سیٹ جیتی تھی اور آر جی ڈی کو وہ ایک بھی سیٹ ہاتھ نہیں لگی ہے اس پر تیجہ سوی آدھا ڈیپٹی سی اے منے اور جس طرح سے بیہار کا کائکلب کیا لیکن ان سب کے بیچ بی جے پی نے جو کھیل کیا اسے کھیل کر کے اب یہ بری طرح سے فز گئے بارہ تاریخ کو یہاں پر فلو ٹیسٹ ہونا ہے اس سے صاف ہو جائے گی تصویر کی جو یہ سروے آیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے کیونکہ جنتہ کے مون کو بھاپنے کا کام ودھائی بھی کر رہا ہے جنتہ دل یونائیٹی جو خبر ہے کہ سترہ ودھ ایک پہلے سے گائب ہے ان سب کے بیچ یہ مون بتاتا ہے کہ جنتہ اس بار بی جے پی کو چننے والی نہیں ہے وہیں جو کام مہاراشتر میں شیو سینہ کے ساتھ کیا تھا بیہار کے اندر اپنے ہی ساتھی کے ساتھ کر دیا لڑے تھے یعنی چراغ پاسوان اور پرشوپتھی پارس کے بیچ لگاتار ویواد ہو رہا تھا پارٹی پر قبضے کو لے کر بی جے پی نے دو فال کرا دیا اس کو لے کر چراغ پاسوان پہلے سے ناراض چل رہا ہے انتقام کا ہے وہ انتقام کبھی بھی لے سکتے ہیں بس یہ دیکھ رہا ہے صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک رہا ہے تو پہلی فرصت میں چراغ پاسوان چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور لگاتار میں آؤں میرا چینل آپ کو بتا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ جو یہ پورا کا پورا سروی آیا یہ میں نے نہیں کیا ہے یہ میرا سروی نہیں ہے انڈیا ٹوڈے کا سروی بتاتا ہے کہ جو شہا بابو کے دنرات کلخان گائے جاتے تھے کہ توڑ فوڑ کئی راجنیتی کر کے سرکار بنالی جاتی ہے اس سے اب جنتہ پریشان ہو گئی ہے کہ آپ ہمارا ہمارے ووٹ کا ہمارے جنتہار کا ہماری چیزوں کا ہمارے آدیشوں کا کسی بھی طرح سے سمبان نہیں کرتے امیت شہا اپنے آپ کو جنتہ سے بڑھ کر اور سمویدان سے بڑھ کر مانتے ہیں ایسا نہیں مانا جائے گا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی اس بار سب سے بڑی اور بری ہار ہونے جا رہی ہے نمس کا